دوستو نوستکار آج بات جلوائی پریورتن کی یعنی کلائیمٹ چینج کی یعنی باتاورن میں فیلتے پردوسن کی تو جس طریقے سے جلوائی پریورتن ہو رہا ہے اور تمام طریقے کے پردوسنوں کو مانو بڑھاوا دے رہا ہے دنیا بھر کے دیش بڑھاوا دے رہے ہیں اس سے استطیعہ آنے والی ہے کہ انسانوں کی اڑان بھی پرابہت ہونے والی ہے یعنی کہ انسان جن بیمانوں سے اڑان بھرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے ایک دیش سے دوسری جگہ دوسرے دیش جاتا ہے ان بیوانوں کی اڑان بھی پرابہت ہونے والی ہے جلوائی پریورتن کی وجہ سے میڈیا ریپورٹ میں ایسے کچھ خبریں آئی ہیں جس سے یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ریسرچ آیا ہے میڈیا میں جس کے انصار جلوائی پریورتن سے نچلے وائی منڈل میں بہت زیادہ فیلا ہو گیا ہے اور جس کا اثر بیمانوں کے اڑان پر پڑھنے والا ہے تو دنیا بھر میں جلوائی پریورتن کے جو دوس پروہاں ہیں وہ بیمانوں کے اڑان پر بھی دکھائی دینے والا ہے یا دکھائی دینے لگا ہے یا آنے والوں دنوں میں یہ بہت خطرناک طریقے سے دکھائی دے سکتا ہے اس سے چیزیں پروہاویت ہونے والی ہیں امریکہ کے راشتری وائی منڈل عروس اندھان کے اندر نے ایک ریپورٹ پرکاسیت کی ہے جس کے انصار جلوائی پریورتن کے کارن پرتبی کے سب سے نچلے وائی منڈل جسے ٹروپوس فیر یعنی چھوپ منڈل کھہتے ہیں اس میں بہت زیادہ فائلاؤ دیکھا گیا ہے پایا گیا ہے ورس دو ہزار ایک سے دو ہزار بیس کے بیچ پرتبی کے وائی منڈل میں ایک سو چوہتر فٹ کا فائلاؤ درج کیا گیا ہے اس کارن بیمانوں کو بھوش میں سورچھت اور بینا ٹربلینس کے یاترہ کرنی ہے تو ادھیک اچائی پر اڑان بھرنی ہوگی بیمان جلوائی پریورتن سے ہوئے فائلاؤ کے بیچ اڑان بھریں گے تو اتیدھیک دباؤ کے کارن یاترہ اسمبھو ہو جائے گی یعنی کی وائی منڈل میں جو چھوہ منڈل بنا ہوا ہے جو ٹروپوس فیر ہے اس کا جو فائلاؤ ہو گیا ہے اس کے بیچ سے یادی بیمان اڑیں گے تو کئی طرح کی دکھتیں آ سکتی ہیں بھگیانکوں کے انصار ورس 1980 سے ورس 2000 کے بیچ چھوہ منڈل میں پھولاؤ کی در پرتی دسک 164 فٹ تھی اب یہ بڑھ کر 174 ہو گئی ہے 174 ہو گئی ہے بھگیانکوں کا انوان ہے کہ چھوہ منڈل کا پھولاؤ اسی طرح سے بڑھتا گیا تو دنیا کو آنے والے سمیں میں پرتیوی کے ساتھ آکاسی حلچل بھی دیکھنی ہوگی دیکھنی پڑ سکتی ہے بھگیانک یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوہ منڈل میں کئی بدلاؤ آ رہے ہیں پرتیوی کے سب سے نچلے وائی منڈل میں ہو رہے ہیں بدلاؤ کے لیے مانے بھی یہ گتویدھیا اسی فیسدی تک جمعیدار ہیں ہماری گتویدھیا جلوہ پرجبرتن کے لیے بھی مانے بھی گتویدھیا ہی جمعیدار ہوتی ہیں گرین ہاؤس گیسوں کے اُتھ سرجن کے کارن پرتیوی کے سب سے نچلے استر میں اس طرح کی گتویدھیا آدھیک ہیں ایسے میں بیمانوں کو سرچھت اڑان بھرنی ہے تو بھوش میں آکاس میں اڑان کی اُچائی اور بڑھانی ہوگی دھرتی پر سڑک مارگ پہ اُس نے اتنے بہان اُتار دیئے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پردوشن ہو رہا ہے کہ اُس سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے اور جلوائی پریورتن جاری ہے اِس کے علاوہ سڑک مارگوں پہ جو گڑوطہ ہے وہ اتنی خراب ہوتی ہے کہ اُس کی وجہ سے ناکیول پردوشن پھیلتا ہے دھنی پردوشن وائی پردوشن اور تمام ترے کے جو پردوشن ہوتے ہیں وہ پھیلتے ہیں ہاد سے بھی ادھک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سڑکوں کی گڑوطہ بےہیدی خراب ہوتی ہے انہیں خراب طریقے سے بنایا جاتا ہے اور وہ ہاد سے کے کاران بنتے ہیں بہرحال بگیانکو کا انصار چھو منڈل پردھبی کے واتاورن کی سب سے نچلی ستہ ہے وائی منڈل کا ادھکانس پچھتر سے اسی فیزدی دربیمان اسی چھو منڈل میں ہوتا ہے ادھکتر بادل اسی چھو منڈل میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ موسم سے جڑی انگدویدھیاں بھی اسی ستہ کے مدھے ہوتی ہیں اس منڈل میں گرین ہاؤس گیسوں کے سرجن کے بڑھتے دواو کا پرباہ بیوانوں کی اڑان پر بھی پڑے گا ہی پڑے گا آٹھ سے سترہ کلومیٹر تک فیلاو دیکھا گیا ہے بیگیانی اپنی ریپورٹ میں بتاتے ہیں کہ چھو منڈل میں فلاو کا سیدھا سمبند تیجی سے بڑھتے تاپمان سے ہے وہ تاپمان جس کے ابھی پچھلے دنوں سمیلن ہوا دنیا کے تمام دیشوں نے پہلے تو ان کے راستہ دھیچوں نے تمام طرح کے بڑے بڑے وادے کیے اور انت میں وہ ٹائیں ٹائیں فیس ہو گیا آسفل ہو گیا اور کوئی بھی جلوائی پریورتن کو لے کے گمبھیر نہیں دکھا اور جو سب سے زیادہ اس کے لئے جمعہ دار ہیں وہ بہت کم گمبھیر دکھے اور یہ ایک چنتہ جنگ بات ہے کہ مانو سبھہتہ پہ جس کی وجہ سے خطرہ ہے اس کو ٹالنے کے لئے ہی انسان مانو تیار نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ ہمارا بکاس اس سے رکھ جائے گا ان چیزوں کو کم کرنے سے یا روک دینے سے ابھی اسے اپنے بکاس کی چنتہ پڑی بھی ہے لیکن آنے والے دنوں میں جب وہ خود ہی نہیں رہے گا تو کس چیز کا بکاس کرے گا وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پر رہا ہے اس بات کو بلکل بھی نہیں سوچ پا رہا ہے کہ بکاس تب ہی کام آئے جب انسان ہوگا جب انسان ہی نہیں ہوں گے تو بکاس کس کام آئے گا ویسے بھی بکاس یدی دس ہزار کا ہوتا ہے اور نقصان جو ہے ایک لاکھ کا ہوتا ہے تو ایسے بکاس کا فائدہ ہی کیا ہے اور کیا کرے گا انسان اس بکاس کو لے لیکن اس بات کو راستہ دہچ اور دیش اور سماج کے لوگ بلکل بھی نہیں سماج پا رہے ہیں اور اس کا خامیاجہ آئے نئے دنوں میں تو گمبھیر طریقے سے بھوگتے ہیں پھل حال بھی بھوگت رہے ہیں تمام طرح کی بیماریوں سے تمام طرح کے روگوں سے گرسید ہو کر کے اپنی جان دیکھ کر کے اپنی جان گواں کر کے لوگ اس چیز کو بھوگت رہے ہیں لیکن پریعورن کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے بہلحال یہ بھی اہم ہے کہ سمدرتل سے ہے کون سی گھٹ گئی ہے بھگی آنی کو نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ چھو مندل میں سیدھا سمبند تیجی سے بڑھتے تاپ مان سے ہے یہ بڑھتا ہوا تاپ مان سمدرتل سے دروہوں پر پر ستا سے لگ 8 کلومیٹر اوپر اور بھومد ریکھا پر 17 کے کارن ایسی استطی بن رہی ہے تو ایسے حالات میں آنے والے دنوں میں انسانوں کی جو اڑان ہے بیمانوں کے مادیم سے وہ بے حد ہی پر بہ ہونے والی ہے اپ اس اڑان کو آپ جاری نہیں رہ سکتے ایک دیس سے دوسرے دیس جانے کے لئے آپ کو کئی بار سوچ نہ پڑ سکتا ہے یا نہیں بھی جا پائیں گے بیمان کی اڑان کو ایسے سمجھیں یاتری بیمان اوسطن 30 سے پچیس ہزار فٹ اور ادھکتم چالیس ہزار فٹ کی اوچائی پر اڑان بھرتے ہیں جو بیمان اڑتے ہیں اوپر آسمان میں وہ پچیس کر 11 کلومیٹر کی اوچائی پر اڑان بھرتا ہے بیمان کو اس اوچائی پر پہنچنے کے لیے 15 سے 30 منٹ کا وقت لگتا ہے بہت کچھ موسم پر بھی نرور کرتا ہے تو اس کا سیدھا اثر اڑان پر پڑھنا تہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جلوائی پریورتن سے دیکھا کہ سردی کے موسم میں بھینکر گرمی پڑی تمپریچر پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے اوپر رہا تو یہ جلوائی پریورتن کی وجہ ہے ہمارے بھارت میں پچھلے دنوں اتیاد باریس ہوئی اور خوب بھوش کلن وغیرہ ہوا بادل پھٹے جس ساری پچاس اتیاد بہت زیادہ باریس ہوئی اور بہت زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد پچھلے کچھ دنوں پہلے ہی تمیل نادو میں بہت زیادہ باریس ہوئی تو ان سب کی وجہیں جلوائی پریورتن ہیں یہ سب جلوائی پریورتن کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور اس کا کافی خامیاجہ ہم بھگت رہے ہیں اور ابھی حال فیل حال تو ہم دیکھ رہے ہیں وائیو پردوشن پورے دیش میں دلی کی راج دھانی میں ساس لینا مشکل ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ہاہ کار مچا ہوا ہے سپریم کو ڈاٹ لگا رہا سرکار ہی در در کی سام بیان دے رہی ہیں اس کے علاوہ ہریانہ کے ادھیک تر جلے پرادوس ہیں بھومبئی پردوس ہیں مہار پورے جیسے سہر پردوس ہیں اتر پردیش کے لگ بھگ سبھی جلے بہت خراب استhtitی میں ہے وہاں کا جو وائیو گڑو وطہ سوچ کانگ ہے دو سو سے ڈھائی سو تین سو ساڑھے تین سو تک کے وائیو گڑو وطہ سوچ کانگ اتر پردیش کے ادھیک تر جلوں میں ہے اور یہ سواست کے لیے بہت خطرن استhtit اور آنے والے دنوں میں سمجھ اتنی گمبیر ہو جائے گی تب جو اپائی کیے جائیں گے وہ نا کافی ہی ثابت ہوں گے دھنی بات دوستو مرید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب کریں یعنی اس کے صدس بنیں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو مل جائے اور دوستو مطروں پریبار کو سبھی کو شیئر بھی کریں بتائیں لائک کریں ٹپڑی کریں دنی بات